ہماری آج کی ویڈیو لیکچراشپ پرپریشنز فارزولوجی بیالوجی اور باٹنی آج اس کے اندر ہم لوگ بائیو کیمسٹری یا مالکل بیالوجی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں کنکس سٹارٹ لینے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کونے علی ویڈیوز ملتی رہے ہیں اگر آپ مجھ سے کسی بھی انفرمیشن لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام ہینڈل ہے بیالوجی بائی بھٹی تو سب سے پہلے جی انٹروڈکشن پہ بات کرتے ہیں بیالوجیکل مالیکیولز آلسو کالڈ اس بائیو مالیکیولز تو بیالوجیکل مالیکیولز یا بائیو مالیکیولز ہیں دے آر اینی آف تی نیومرس سبسٹانسز ڈیٹر پروڈیوز بائی دیس سیلز ان لیونگ آرگنزمز تو سیلز اور لیونگ آرگنزمز جو سبسٹانسز یا مالیکیولز بناتے ہیں ان کو بائیو مالیکیولز کا نام دیتے ہیں لیونگ ٹھنگز کے اندر پرپیر ہوتے ہیں اس میں کاربو ہیڈرس پروٹینز لپرز اور نیوکلی کسٹرڈز شامل ہیں اور نیوکلی کسٹرڈز آپ کو معلوم ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ڈی اینے اور آر اینے اگر ہم سمرائز کرتے ہیں بائیولوجیکل مالیکیولز کو وارٹر کو بھی بائیولوجیکل مالیکیولز میں باز کار شمار کیا جاتے ہیں حالانکہ لیونگ ٹھنگز میں نہیں بنتا میٹابولک پروسسس میں پروڈیوس ہو جاتا ہے لیکن اس سچ جو ہے اس کا منفیکچر لیونگ ٹھنگز کے اندر نہیں ہے لیکن چونکہ سیونٹی پرسنٹ پارٹ آف دی سیلز ہیں جنرلی سپیکنگ وارٹر ہے تو اس کو بھی ہم لوگ بائیو کیمسٹری کے اندر ڈسکس کیا کرتے ہیں اس کا بیسیک یونٹ کوئی نہیں ہے کیمیکل کمپوزشن میں دو چیزیں شامل ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن بارڈنگ وارٹر مالیکیولز کے درمیان جو ہوتی ہے ایک وارٹر مالیکیول اور دوسرے وارٹر مالیکیول کے درمیان وہ ہائیڈروجن بارڈنگ ہے پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلزمن کی کمپوزشن سیم ہے سیونٹی پرسنٹ ہے پروڈینز کا بیسیک یونٹ امائنو سیڈ ہے کیمیکل کمپوزشن میں کاربن ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن شامل ہیں سلفر بھی انکلوڈ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ سلفر تمام امائنو سیڈز کے اندر موجود نہیں ہوتا سلفر جو ہے وہ چند امائنو سیڈز کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ سلفر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلفر جو ہے وہ پرسسٹنٹلی مستقلا موجود ہے لیکن جو ہے وہ میتھینین اور سسٹین یہ دو امائنو سیڈز ہوتے ہیں جن کے اندر سلفر پرائمیرلی موجود ہوتا ہے ماملز کے اندر اس کے بعد جہاں تک بانڈنگ کا تعلق ہے تو پپرائیڈ بانڈ اگزسٹ کرتا ہے کاربون نیٹروجن بانڈ ہوتا ہے اس کو مائنسٹر لنکیج بھی کہتے ہیں پپرائیڈ بانڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے کامپوزشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پوروکیلوٹک سیلز کے اندر پروٹینز ٹوٹل سیل محس کا 15% ہے یوکیلوٹس میں 18% ہے کاربو ایڈٹس کا بیسکی انٹ مونو سیکرائیڈز ہیں کمپوزشن میں کاربن ہائیڈوجن اور آکسیجن شامل ہیں یہاں پر جو بانڈنگ اگزسٹ کرتی ہے that is کاربن آکسیجن بانڈ تو یہ گلائکوشیڈک لنکیج ہوتا ہے پرسنٹ اس کا جہاں تک تعلق ہے تو پروکیلوٹس کے اندر 3% of the total dry mass اور یوکیلوٹس کے اندر 4% of the total dry mass جو ہے وہ کاربو ایڈٹس ہوتے ہیں لپوزشن کا بیسکی انٹ فیٹی ایڈ ہے جس کو مونو مر نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیٹی ایڈز جو ہے وہ پولیمرائز نہیں ہوتے بلکہ ڈیفرنٹ طریقوں سے آرینج ہوتے ہیں اگین لپوزشن کی کمپوزشن میں بھی کاربن ہائیڈوجن اور آکسیجن شاملیس میں جو بانڈ پایا جاتا ہے وہ کاربن ہائیڈوجن بانڈ ہوتا ہے پرسنٹ ایج پروکیلوٹک سلز میں ٹو پرسنٹ اور یوکیلوٹک سلز میں ٹری پرسنٹ او دی ٹوٹل سل میس ہے ڈی این اے اور آرین اے دونوں کا بیسکی انٹ نیوکلوٹائیڈ ہے دونوں کی کمپوزشن سیم ہے کاربن ہائیڈوجن آکسیجن نائٹروجن اور فاس فورس دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک نیوکلوٹائیڈ اور دوسرے نیوکلوٹائیڈ کے درمیان جو بانڈ ہوتا اس کو فاس فورڈ ڈائیسٹر بانڈ کہتے ہیں پرسنٹ جس کا جانتے کارلوکہ ڈی این اے یوکیلوٹک سلز کے اندر پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے جبکہ پروکیلوٹک سلز میں 1 پرسنٹ ہے جبکہ آرین اے یوکیلوٹک سلز میں 1.1 پرسنٹ اور پروکیلوٹک سلز میں 6 پرسنٹ ہوتا ہے آتر آرگینک مالیکلوٹس کے اگر میں بات کرتا اس میں انزائنز ہارمونز اور میٹابلائٹس 2-2 پرسنٹ ہوتے ہیں جبکہ ان آرگینک آئینز میں 1.1 پرسنٹ ہوتے ہیں پروکیلوٹک اور پروکیلوٹک سلز کے اندر نیکس رڈی کلا تاہیتے ہیں امپورٹنٹ سو آرگینک کاللوٹک سلز میں 1.2 پرسنٹ کرتا ہے ماست واطورک کامپونٹ ان آرگینزМ کیونکہ 70 پرسنٹ جو آرگینزم کی باڈی ہے باورٹر پر کنسسٹ کرتی ہے لئیسٹ اماؤنٹ جو ہیں آرگینزم کی باڈی ہے ہائیسٹ اماؤنٹ آپ کے عمومی طور پرستفل کہ برین سیلز میں جہاں پہ 85-90% وارٹر ہے جیلی فش کے اندر 99% وارٹر ہے تو یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے یہ ریگولر کیس نہیں ہوتا وارٹر کی اگر ہم پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پولیریٹی آ جاتی ہے وارٹر کے اندر کوفلنٹ بانڈ ہے لیکن یہ پولر کوفلنٹ بانڈ ہوتا ہے اب پولر کوفلنٹ بانڈ کس طرح سے ہوتا ہے جہاں پر جو شیئرڈ پیر آف لیکٹرون ہوتا ہے وہ ایک ایٹم کی طرف زیادہ ٹیلٹیڈ ہوتا ہے بن اس پر دوسرے کے تو وہ جس ایٹم کی طرف زیادہ ٹیلٹیڈ ہوتا ہے اس پر پارشل نیکٹیف چارج آ جاتا ہے اور جس سے تھوڑا سے دور ہوتا ہے اس پر پارشل پازٹیف چارج آ جاتا ہے تو بنتا تو کوفلنٹ بانڈ ہے لیکن یہ پولر کوفلنٹ بانڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیئرڈ پیر آف لیکٹرونز جو ہے وہ ہائیڈوجن اور آکسین کے درمیان الیکٹرون کا پیر شیئر ہوا ہے دونوں ہائیڈوجن کے ساتھ اور آکسین کے ساتھ لیکن اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں تو بلو کلر کے سمال سرکل سے الیکٹرونز کو شو کیا ہے تو دی آر اورینٹیڈ مور ٹورز آکسیجن تو چونکہ وہ آکسیجن کی طرف ہیں تو آکسیجن کی موجودگی آکسیجن کی قریب ان کی موجودگی کی وجہ سے آکسیجن کے اوپر پارشل نیکٹیف چارج آ جاتا ہے اور چونکہ وہ الیکٹرونز ہائیڈوجن سے دور ہو جاتے ہیں تو ہائیڈوجن کے اوپر پارشل پاسٹیف چارج آ جاتا ہے تو اس طرح سے پولر کوبلنٹ بانڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہائیڈولیسز آ جاتی ہے تو بہت سارے کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سپلٹ ہوتے انٹو سمالر پیسز بید ایڈیشن آف وارٹر مالیکیوز دس پروسسس اس کالڈ ایس ہائیڈولیسز تو یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ وارٹر مالیکیول ہے یہ سپلٹ ہوتا ہے اس کا ہائیڈوجن جو ہے وہ ایک الکائل گروپ سے جا کے جڑ جائے گا ایک ایک کمپوننٹ سے اور ہائیڈوکسل دوسرے سے تو آپ دیکھیں ہائیڈوکسل جو ہے وہ ایک آر یعنی الکائل گروپ سے جا کے اٹیچ ہو گیا اور جو ہائیڈوجن تھا وہ دوسرے الکائل گروپ سے جا کے اٹیچ ہو گیا تو یہ مالیکیول پہلے اکٹھا ایک سنگل مالیکیول تھا لیکن اب یہ سپلٹ ہو کے ٹو مالیکیولز میں ڈیوائیڈ ہو گیا اس کے اپسیٹ جو پروسسس تھا اس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک مالیکیول اپنا ہائیڈوکسل دیتا ہے دوسرا اپنا ہائیڈوجن دیتا ہے یہ آپ اس میں مل کر وارٹر بنا دیتے ہیں تو کنڈنسیشن اور ڈی ہائیڈیشن سنسیس تو کنڈنسیشن ہائیڈولوسس کے انورس پروسس ہوتا ہے کنڈنسیشن میں وارٹر مالیکل جیلڈ ہوتا ہے جبکہ ہائیڈولوسس کے اندر وارٹر مالیکل کنزیوم ہوتا ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کیا چیز ہے دی امانٹ آف ہیٹ ریکوائیڈ فار منیمل انکریس ان ٹیمپریچر آف سبسٹانس تو جو آپ کو منیم امانٹ آف انرجی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی سبسانس کی تیمپریچر کو انگریس کرنے گا اس کو اس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کا نام دیتے ہیں اگر ہم وارٹر کے پانٹ آف سے بات کریں گے تو نمبر آف کیلوریز ریکوائیڈ ٹو ریس تیمپریچر ون گرام آف وارٹر اپ ٹو ون ڈگری سیلسیس اگر اگر آپ کے پاس ون گرام وارٹر ہے اور آپ اس کے تیمپریچر میں ون ڈگری سیلسیس کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ون کیلوری is equal to 4.18 جاؤلس وارٹر ایز ای سولونٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وارٹر یونیورسل سولونٹ ہوتا ہے ایکسٹینٹ سولونٹ ہے اس کی وجہ ہے کہ وارٹر پولر ہے تو پولر سبسٹانسز اس کے اندر بڑی آسانی سے ڈیزولف ہو جاتے ہیں البتہ بہت سارے نون پولر سبسٹانسز جیسے کہ شگر چینی جو ہے وہ بھی پانی میں بڑی آسانی سے ڈیزولف ہوتی ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی گا کہ اگر کوئی نون پولر سالیڈ پولر سولونٹ جیسے کہ وارٹر میں ایزیلی ڈیزولف ہو رہا ہے تو ہمیشہ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی اور اس کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجہ ہوتی ہے ہائیڈوجن بارننگ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈائیگرام میں تو یہاں پر وارٹر چونکہ پولر ہے تو وہ پولر کلرائیڈ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو رہا ہے تو جو پارشل پوزٹیف چارج والے ہائیڈوجنز ہیں وہ نیکٹیف چارج والے کلرائیڈ کو اٹریکٹ ہوئے ہیں اور رائیڈ سیڈ میں دیکھیں پارشل نیکٹیف چارج والا آکسیجن جو وارٹر کا ہے وہ پوزٹیف چارج والے سوڈیم کی طرح اٹریکٹیڈ ہے تو اس طرح سے جو آپ کے پاس آئینز بنتے ہیں ان کو ہائیڈریٹیڈ آئینز کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ڈینسٹی آ جاتی ہے آمومی طور پر کیاتا ہے سولیڈ کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے وارٹر کے کیس میں جو سولیڈ ہے اس کی ڈینسٹی کام ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئیس جو ہے وہ وارٹر کے اوپر فلوٹ کرتی بھی نظر آتی ہے آپ گھر میں کبھی شربت بناتے ہیں کوئی مشروب بناتے ہیں اس کے اندر جب آپ آئیس کیوبز ڈالتے ہیں تو آئیس کیوبز اس کے سرفس کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آئیس ہے اس کی ڈینسٹی وارٹر کے مقابلے میں کام ہوتی ہے تو بلوو فور ڈیگری سلسیس در دینسٹی آف وارٹر سٹارٹس ٹو ڈیکریس اس کا مطلب ہے فور ڈیگری سلسیس وہ ٹیمپریچر ہے جہاں پر وارٹر کی ڈینسٹی میکسیم ہوا کرتی ہے اب اس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے نیچرل اپلیکیشن ہے ٹھنڈے علاقوں میں جب سردی آتی ہے تو جو لیکس ہوتی ہیں اور ریورز ہوتے ہیں ان کی اوپر والی لیئر جو ہے وہ سردی کی وجہ سے جم جاتی ہے اور زیرو ڈیگری سلسیس کی وجہ سے لیکن اس کے نیچے جو لیکوڈ وارٹر ہوتا ہے چونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے تو وہ فور ڈیگری سلسیس پہ جمتا تو نہیں ہے جیسے کہ آپ کوئی ڈیگریم میں بھی نظر آ رہا ہے وہ لیکوڈ فارم میں رہتا ہے اس کے لیکوڈ فارم میں رہنے کی وجہ سے اوپر بشک برف کی لیئر موجود ہے آئس لیئر موجود ہے لیکن اس کے نیچے وارٹر لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور وہاں پر لیونگ اورنیزمز بڑی آسانی کے ساتھ سروائف کر رہے ہوتے ہیں کوہیشن کا جہاں سے تعلق ہے تو وارٹر مالکلز ایک دوسرے ایک ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں ہائیڈروجن بارننگ کے ذریعے سے جس کے اندیجوے میں یہ لانگ ان بروکن کولمز بنا لیتے ہیں یہ کولمز آپ کو پلانٹس کے واسٹلو ٹیشوز یعنی کے زائلم وغیرہ کے اندر نظر آتے ہیں جہاں پر کوہیشن اڈیجن کے ذریعے سے وارٹر کی ٹرانسپاریشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے آپ لوگ نے کوہیشن ٹینشن تھیوری یقینی طور پر پڑھی ہوتی ہے بارٹنی کے اندر تو کوہیشن ٹینشن تھیوری ایکسپین کرتے ہیں کہ وارٹر مالی کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہائیڈروجن بارننگ ہے اسی طرح سے جو وارٹر مالی کے سرفس پہ ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن کریئٹ کرتے ہیں اس کو سرفس ٹینشن کا نام دیا جاتا ہے اور یہ سرفس ٹینشن جو ہے ڈیفرنٹ طرح کے سمال آرگنزمز کو وارٹر کے سرفس کے اوپر رہنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کرتی ہے وہ وارٹر سرفس کو ایکسپینشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اکثر پانڈ سکیٹرز اور ماسکیٹرز وغیرہ وارٹر سرفس پہ نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے ہائیڈر فابک ایکسکرین اس پرپرٹی کا اکثر بکس میں ذکر نہیں ہوتا تو وارٹر کے اندر جس طرح آپ نون پولر مالیکل جیسے کہ لپیڈز وغیرہ کو ایڈ آن کرتے ہیں تو اس کے اندیجہ کیا نکلتا ہے چونکہ نون پولر مالیکلز ہائیڈرو فابک ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ذات ان کانٹیکٹ آتے ہیں اور اپنا وارٹر کے ساتھ سرفس ایریا ریڈیوز کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں نون پولر مالیکلز نے کم از کم یہ جو حصہ یہ ایک دوسرے کے ذات ان کانٹیکٹ کر لیا ہے جس کی وجہ ان کا جو وارٹر کے ساتھ سرفس ایریا وہ ریڈیوز ہو گیا اور یہ جو پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کو ہم لوگ ہائیڈرو فابک ایکسکلوین کا نام دیتے ہیں تو اوویسی بات ہے کہ یہ بھی وارٹر کی پروپرٹی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے اس کے بعد آئینائزشن کی باری آل جاتی آئینائزشن کی پوائنٹ ایوی سے دیکھتے ہیں تو وارٹر جو ہے وہ آئینائز ہوتا ہے اگر آپ سینڈرڈ کنڈیشن پر بات کریں ٹونٹی فی ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پر جو وارٹر کی آئینائزشن ہے دیت اس ٹین رس ٹو پر مائنس سیون مولز پر لیٹر یہ انتہائی کام ہے بکاوز دس اس پوائنٹ زیرو 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 ون مولز پر لیٹر تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن لیونگ سسٹمز میں اتنی آئینائزشن آئینائزشن بھی کافی ہوتی ہے بکاوز ان ایچ پلس آئینز اور ایچ مائنس آئینز نے سیلز اور ٹیشیز میں مختلف کیمیکل ریکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہاں وارٹر پروٹیکٹیو رول رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وارٹر جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری آئیس کو ان دی فارم آف ٹیئرز ہارڈ کے سرانڈنگ میں پیری کارڈیل فلویڈ موجود ہے اس طرح سے امنیاطک فلویڈ موجود ہوتا ہے جو کہ فیٹرز کی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے اور لائکویز ہمارے پاس سرفیکٹنٹ ہوتا ہے لنگز کے اندر تو باڈی میں مختلف جگہ پر وارٹر جو ہے ان دی فارم آف دیفرنٹ پروٹیکٹی فلویڈ کشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے میکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے فیزیکل ٹراما سے بچا رہا ہوتا ہے لائکویز بہت سارے کیمیکل ریکشنز میں وارٹر از ای ریکٹنٹ پارٹی سپیڈ کرتا ہے فار ایزمپل فوڈو سنسز میں وارٹر از ای ریکٹنٹ پارٹی سپیڈ کرتا ہے پھر انزائیمز کو اپنی ورکنگ کیلئے ایکویس میڈیم چاہیے ہوتا ہے ویڈاوٹ ایکویس میڈیم انزائیمز اپنے فنکشن پروفارم نہیں کر سکتے سو وارٹر جو ہے اس کا بڑا کی رول ہے لیونگ سسٹمز کے اندر چاہے وہ سیلز ہیں چاہے ٹیشوز ہیں اور چاہے وہ آرگنیزمز ہیں اس کے بعد کاربوہیڈرٹس آجاتے ہیں جی کاربوہیڈرٹس تین چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں مین سورس آف انرڈی ان لیونگ آرگنیزمز کے لیے ہم لوگ فوڈ سورس کے طور پہ انرڈی سورس کے طور پہ کاربوہیڈرٹس کو یوز کرتے ہیں آپ کا جو ڈیلی کیلوری کاؤنٹ ہے اس کا میجر حصہ کاربوہیڈرٹس سے ہی آ رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ گرین پلانٹس اور سرٹین میکروسکوپس میکروبز میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے فوٹس انتیزائزنگ بیکٹیریاں ہیں الگی ہیں ان کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ واتر اور کاربن ایکسیڈ کو یوز کرتے ہوئے سن لیٹرو کلورفیل کی موجودگی میں کاربوہیڈرٹس کو سنتیزائز کرتے ہیں اس پروسس کو ہم لوگ فوڈ سنتیز کا نام دیتے ہیں ایک ویشن آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر پروائیڈ کرتی ہے کیمی کے لیے کہ ہم بات کرتے ہیں تو کاربوہیڈرٹس پولی ہائیڈرکسی الڈی ہائیڈز ایکیٹونز ہوتے ہیں یعنی ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جن میں بہت سارے ہائیڈرکسل گروپ ہیں انفیکٹ کسی بھی مونسکرائیڈ کے اندر جتنے کاربنز ہوتے ہیں تمام کاربنز کے ساتھ ایک ایک ہائیڈرکسل گروپ موجود ہوتا ہے سوائے ایک کاربن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہائیڈاکسل گروپ نہیں ہوتا اور یہ کاربن وہ ہوتا ہے جو کہ الڈی ہائیڈ یا کیٹو گروپ کا ممبر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو فنکشنل گروپ ہے وہ الڈی ہائیڈ یا کیٹو گروپ ہوگا جن کاربوہیڈرٹس میں الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے انہیں الڈو شوگرز یا الڈوزز کا نام دیتے ہیں اور جن میں کیٹو گروپ ہوتا ہے انہیں کیٹوزز ہے کیٹو شوگرز کا نام دیا جاتا ہے تین کیٹگریز میں آپ جنرلی کلاسیفائی کرتے ہیں کاربو آڈیٹس کو مونو سیکرائیڈز آلیگو سیکرائیڈز اور پولی سیکرائیڈز مونو سیکرائیڈز مونو مرز ہیں آلیگو سیکرائیڈز آلیگو مرز ہیں ان میں ٹوس لے کے ٹین تک یونٹس ہوتے ہیں اور پولی مرز میں منیموم الیونٹس ہوتے ہیں الیون سوپر ان کی تعداد ہاؤزنڈز میں بھی جا سکتی ہے مونو سیکرائیڈز کے جان تک تعلق ہے سمپلیس شوگر ہیں ان کا امپیریکل فارمولا ہے سین این ایش دو او این ہائیلی سویٹ ہوتے ہیں اندر ٹیسٹ ہائیلی سولو برین وارٹر البتہ آپ ان کو ہائیڈرولائز نہیں کر سکتے جہاں تک ان کی کلاسیفیکشن کا تعلق ہے تو فائیف کرتگریز ہیں ٹرائیوزز جن میں تھری کاربنز ہوتے ہیں ٹیٹروزز میں فور کاربنز ہیں پینٹوزز میں فائف کاربنز ہے ہیکزوزز میں سکس اور ہیپٹوزز میں سیون ٹرائیوزز کی اگزیمپلز گلائی گلیسرال ڈی آئیڈہیڈ ہے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون ہے ٹیٹروزز کی اگزیمپل اریٹرولوز اور اریٹروز ہے عمومی طور پر باکٹیریہ میں ہوتے ہیں یہ پینٹوززز میں رائیبوز رائیبولوز ڈی آکسی رائیبوز رابینوز اور زائلولوس شامل ہیں ہیکزوزز میں گلوکوز، مینوز، فرکٹوز، کلیکٹوز وغیرہ شامل ہیں ہپٹوزز میں سیڈو ہپٹولوس جہاں تک سٹیڈیو کیمسٹری کا تعلق ہے مونو سیکرائٹس کی تو اگر آپ ان کو وارٹر میں ڈیزولف کرتے ہیں رنگ شیپ سٹرکچر ریٹین کر لیتے ہیں اگر فائف کارنرڈ رنگ ہوگا تو اس کو فیورن رنگ کہتے ہیں تو رائبو فیورنوز اس کی اگزیمپل ہے رائبوز کا رنگ شیپ سٹرکچر ہے البتہ سکس کارنرڈ رنگ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ پارن رنگ کا نام دیتے ہیں سکس کارنرڈ ہوتا ہے گلوکو پارنوز اس کی اگزیمپل ہے تو ڈیاغرام میں ریڈ کلر میں آپ کو فیورنوز اور بلو کلر میں پارنوز رنگ شو کیے ہیں اولیگو سیکرائٹس میں میں نے ارس کیا کہ ٹو سے ایک اٹین تک مونو سیکرائٹس ہو سکتے ہیں اور مونو سیکرائٹس آپس میں گلائکو سیکرائٹس کی بھی ملٹیپل ٹائپس ہیں اگر ٹو مونو سیکرائٹس سے مل کر بنے تو ڈائی سیکرائٹس کہیں گے ٹری مونو سیکرائٹس ہیں ٹرائی سیکرائٹس ٹور ہیں تو ٹیٹرا اور ٹائی وٹو پینتا سیکرائٹس اگزیمپل کی بات کرتے ہیں ڈائی سیکرائٹس کی فیمس اگزیمپل سکروز، مالٹوز اور لیکٹوز ہیں ٹرائی سیکرائٹس ریفینوس مانوٹرائیوس ریبینوس رہیمینوس جنٹیانوس اور میلیزیٹینو تو اس کے بعد ٹریٹرسیکرائیڈز آ جاتے ہیں اسٹیکیوز اور سکارڈوز اس کی اگزامپلز ہیں جبکہ پینٹرسیکرائیڈز میں وربیسکوز جو ہے وہ اس کی اگزامپل ہوتی ہے ڈائیسیکرائیڈز جو فیمس ہیں وہ تین ہیں جی لیکٹوز مالٹوز اور سکروز لیکٹوز کو کامل لینگویج میں ملک شگر بھی کہتے ہیں مالٹوز کو فروٹ شگر کہتے ہیں اور سکروز کو ٹیبل شگر لیکٹوز میں جو گلیکسٹرک بانڈ ہوتا ہے وہ بیٹا ون فور گلیکسٹرک لینکیج ہوتا ہے مالٹوز میں الفا ون فور گلیکسٹرک لینکیج ہے یعنی کاربن نمبر ون اور کاربن نمبر فور کے درمیان کاربن نمبر ون ڈیفنیٹی گلوکوز کا ٹو بھی گلوکوز کا ہوگا فور بھی گلوکوز کا ہوگا سکروز کو کومن نیم ٹیبل شگر ہے اس میں الفا ون ٹو گلیکسٹرک لینکیج ہوتا ہے کاربن نمبر ون آف دی گلوکوز اور کاربن نمبر ٹو آف دی فرکٹوزن والو ہوتے ہیں اس لحب اس کو ون ٹو گلیکسٹرک لینکیج کا نام دیتے ہیں پولی سیکرائیڈز میں ٹین سے لے کر تھاؤزنڈز آف مونو سیکرائیڈز ہو سکتے ہیں اس کا امپیریکل فارمولا سی سکس ایس ٹین او سکس اور این ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی والے جو مونو مرز ہیں یہ ملٹیپل ٹائمز رینج ہوگے منیمم الیون سب انٹس چاہیے ہوں گے مالیکیوز جو ہوتے ہیں پولی سیکرائیڈز کے وہ کلائیڈل سائز کے ہوتے ہیں ان کے مالیکیلر ویٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں they can be hydrolyzed into simple sugars لیکن یہ water soluble نہیں ہوتے ہیں اگر ہم میجر ٹائپس کی بات کرتے ہیں cellulose ہے starch ہے اور glycogen ہے starch کی بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں amylose اور amylopectin starches تو source کے گناہ بات کرتے ہیں cellulose amylose اور amylopectin کا source بلانٹس ہیں جبکہ glycogen کا source animal سے cellulose میں بیٹا گلوکوز ہوتا ہے جبکہ amylose amylopectin اور glycogen تینوں alpha glucose سب انٹس رکھتے ہیں جہاں تک glycogenic bond کا تعلق ہے تو cellulose اور amylose میں one four glycogenic linkage ہوتا ہے لیکن amylopectin اور glycogen دونوں برانچت ہیں تو main chain میں one four اور پھر آگے برانچز میں one six glycogenic linkage پائے جاتے ہیں برانچز میں نے پہلے ارس کر دی کہ cellulose اور amylose میں برانچنگ نہیں ہے جبکہ amylopectin اور glycogen دونوں برانچت ہوتے ہیں نیکسٹ ٹاپک آتا ہے اس ویڈیو کا وہ ہے جی لپٹس لپٹس کی ملٹیپل ٹائپس ہوتے ہیں so they are the heterogeneous group of compounds which are related to fatty acids حقیقت یہ ہے کہ لپٹس کی بھی باز ایسی ایک سام ہے جس کے اندر fatty acids نہیں پائے جاتے لیکن vast majority of the لپٹس میں fatty acids ہوتے ہیں تو چونکہ یہ non-polar ہیں اس لیے non-polar solvent جیسے کیسی ڈون بنزین کلورو فارم ccl4 ایتھر ان میں easily soluble ہوتا ہے non-polar ہیں hydrophobic ہوتے ہیں chemical composition میں carbon hydrogen اور sometimes oxygen بھی شامل ہوتی ہے carbon hydrogen ratio زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر oxygen کی quantity عمومی طور پر کم ہوا کرتی خاص طور پر جب آپ اس کو carboiders سے compare کرتے ہیں تو خاصی کم ہوتی ہے sometimes small amounts of fast force nitrogen and sulfur may also be present in them جب خاص طور پر جو ہے یہ complex lipids بناتے تو ان میں یہ compounds شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ phospholipids میں آپ کو phosphate مل جائے گا fatty acids کے جان تک تعلق ہے تو fatty acids کی ڈیاگرام right side پہ given it's a molecule which is amphipathic یعنی dual properties رکھتا ہے two distinct regions ہوتے ہیں اس کے long hydrocarbon chains ہوتی ہیں ایک region کے اوپر جو کہ hydrophobic ہوتی ہیں water insoluble ہیں اور یہ water ایک سا ریکٹیو نہیں ہوتی جبکہ دوسرا region جو ہے اس میں carboxic acid group موجود ہوتا ہے جو کہ ionized ہوتا ہے solution کے اندر اور یہ extremely hydrophilic ہوتا ہے یعنی water soluble ہوتا ہے تو یہ esters اور amides وغیرہ بنائے گا جب یہ reaction کرے گا fatty acids molecule saturated اور unsaturated دونوں طرح کیا ہو سکتے ہیں saturated fatty acids کا جہاں تک تعلق ہے تو long chain hydrocarbons بناتے ہیں جن کے end کے اوپر لازمی طور پر carboxyl group موجود ہوتا ہے اور اس کا جنرل فارمولا میں نے یہاں پہ دے دیا CH3.CH2 لیکن CH2 کی تعداد ویری کر سکتی ہے اور .COOH یعنی کہ carboxic acid group nearly all naturally occurring fatty acids جو ہیں اس میں n number جو even ہوتا ہے یعنی 2, 4, 6, 8, 10 اور up to 22 تک ہو سکتا ہے saturated fatty acids جو ہیں وہ most commonly animals tissues میں پائے جاتے ہیں اس کے examples جو ہیں وہ myristic acid جس میں 14 carbons ہوں گے پامٹک acid میں 16 carbons ہوتے ہیں اور steric acid کے اندر 18 carbons ہوتے ہیں لیکن یہ saturated ہوتا ہے allic acid unsaturated ہوتا ہے اور allic acid کے اندر بھی 18 carbons ہوتے ہیں لیکن allic acid اور steric acid میں فرقی کہ steric acid میں number of carbons تو 18 ہے یہ آ چکے pass paper میں لیکن steric acid saturated ہے اور allic acid unsaturated ہوتا ہے unsaturated fatty acids کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ دو double bonds ہوتے ہیں اور at the most جو ہے وہ six تک double bonds پائے جا سکتے ہیں between the carbon and the carbon کے examples allic acid ہے linolic acid ہے اس کے علاوہ جو ہے linolenic acid ہے linolike acid ہے rachidonic acid ہے اس کے علاوہ klopanodonic acid ہے تو یہ سارے اس کے examples ہیں double bonds ہیں یہ important ہوتے ہیں کیونکہ یہ flexibility بڑھاتے ہیں اسی وجہ سے plasma membranes کی جو fluidity ہے وہ عمومی طور پر زیادہ ہوا کرتی ہے اگر آپ classification دیکھتے ہیں lipids کی تو three major categories میں classify کیا جاتا ہے میں روایتی classification سے ہٹ کے بات کروں اکثر چھوٹی books میں waxes اور phospholipids اور terpenides جس طرح کی classification دی ہوتی میں نے advanced classification کو یہاں discuss کیا ہے simple lipids compound lipids derived lipids آپ تین categories میں divide کرتے ہیں simple lipids میں کیا ہوتے دیار the esters of the alcohol and fatty esters تو acyl glycerol neutral fats اس کی example acyl glycerol اور waxes compound lipids کون سے ہوتے ہیں جس کے اندر fatty esters موجود ہیں alcohol اور اس کے laوہ دوسرے compounds ہو سکتے ہیں such as phosphores amino nitrogen carboid etc اس کی example phospholipids ہیں sphingolipids اور glycolipids ہیں اور third and the last category of the lipids is the derived lipids اور ڈرائب lipids کی خاص بات اور اہم بات یہ کہ ان میں fatty esters موجود نہیں ہوتے اس کے example terpenes اور prostaglandins ہوتے ہیں تو یہ ہماری آج کی overall ویڈیو تھی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے comments کیجئے thank you very much